پریواہ نبی بھاک کی جمعیداری اس میں بہت مہتفون ہو جاتی ہے آپ نے بھی گازی آباد کیوں دکھت گھٹنا دیکھی ہوگی جس میں اسکولی بس سے ایک بچے کا سر باہر ہونے کے بعد گیارہ ورس کے اس بچے کی دکھت مرتو ہوتی ہے دکھت مرتو کے بعد جب بس کا فٹنیس کے کاغذ مانگے گا تو اس کی فٹنیس ہی نہیں تھی یہ پریواہن ویبھاک کی پہلے اپراتمیت جمعیداری تھی کہ ہر ایک بسیج کا اسکول کالیجز کھلنے کے پہلے ہم سنشت کریں کہ ان کے پاس اپنے باہنوں کی فٹنیس سنشت ہو لاپروائی ہوئی اس میں جباب دئی بھی تیہ کی گئی پریواہن ویبھاک کو اس بات کو سنشت کرنا ہوگا کہ سبھی پرکار کے بسیج کا یہ اسکولی بسیج ہو پرائیوٹ میں کانٹیکٹ کیریج میں چلنے والی بسیج ہو یا پھر پریواہن ویبھاک کے ساتھ سمبد بسیج ہو یا پھر اتر پردیس پریواہن نگم کے دوارہ سنچالیت باہن ہو یا ٹرک ہو فور ویلر ہو ٹو ویلر ہو ان کو نیمیت روپ سے ان کی چیکنگ کرنا اور ٹریفک کے نیموں کا پالن کروانے کی بیوستہ ان سے سنشت کرنا یہاں پریواہن ویبھاک سنشت کریں ان کی جو فیڑ میں تینات جو بھی ان کی ادھیکاریگرن ہیں وہ اس کو سنشت کروائیں پولیس کی مدد بھی لیں ٹریفک پولیس کی مدد بھی کریں اوور لوڈنگ کو روکنا سڑک کے کنارے کوئی ٹرک کوئی بس اوید روپ سے پارکنگ نہ کریں اور سبھی جلادیکاری اور پولیس حدکسک اس بات کو سنشت کر لیں اور جلادیکاریگرن بھی اور ڈپٹی ایس پی بھی اس ویڈیو کانفرینسنگ کے ساتھ جڑے ہوں گے وہ اس بات کو نوٹ کریں گے کسی بھی سڑک پر وہاں ہائیوے ہو اسٹیٹ ہائیوے ہو ایکسپریس وے ہو جلا مارگ ہو نگریے چورہہ ہو یا کوئی بھی انیستل ہو عوید بس اسٹینڈ ٹیکسی اسٹینڈ تھریویلر اسٹینڈ رکسہ اسٹینڈ یا کوئی بھی اس پرکار کی عوید گدھویدھی نہیں چلنی چاہیے اسٹینڈ کا مطلب سڑک کے کنارے اس کے پاس پریابت ماترہ میں پارکنگ کا اسپیس ہو وہاں آنے والے یاتریوں کے لئے کچھ بنیادی سوویدائیں ہو محلاؤں کے لئے پرسوں کے لئے ٹوائلٹ ہو پیجل کی سوویدہ ہو بیٹھنے کی بیوستہ ہو تو کوئی بیگتی اسٹینڈ کے نام پر تب وہاں پر پرساسن سے انمتی لے کر کے تب تو اسٹینڈ کی فیس وصول کر سکتا ہے لیکن اگر سڑک پر کوئی کرتا ہے تو اس پر عوید روپ سے سنچالت اس پرکار کے سبھی وہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر بند ہونے چاہیے بند ہونے کے ساتھ ہی ہمیں سنسچت کریں کہ اگر کوئی بیگتی اس طریقے کے اس کو کرنے کا بھیست ہے تو اس میں ایف آئی آر لوج کر کے گینگیسٹر کے اندر ایف آئی آر لوج کر کے اس میں پھر ہمیں اس کی پوری سمپتی کو جبت کرنا چاہے اس نے اس پرکار کے عوید وصولی سے جو پینسہ کمایا ہے وہاں راج کوس میں وہ پینسہ آنا چاہیے اس کی کاروائی ہماری آگے بڑھ جانی چاہیے اس لئے عوید روپ سے اسٹینڈ نہیں چلیں گے لکھنو اگر ہم ایودھیا کی طور سے آتے ہیں یا بارہ بنکی کی اور سے آتے ہیں یا کانپور کی اور سے آتے ہیں کئی کلومیٹر تک ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرکس کھڑے ہیں ہائی وے کے کنارے کیوں کھڑے ہیں بہت بار ایکسیٹینڈ کے کارن بھی بنتے ہیں یہ سڑک کے کنارے کوئی بہاں کھڑا نہیں ہوگا نیامیت پیٹرولنگ کرنا پریوہان بیباغ اور گری بیباغ اس بات کو سنشت کریں گے پیٹرولنگ سنشت کرتے ہوئے سڑک کے کنارے کوئی بھی اس پرکار کے بہاں کھڑے نہیں ہوں گے ان کے لئے پارکنگ کا سپیس اپلبد کروائیے یہ انیتہاں سڑک پر چلتے رہے ہیں دھابا بھی اگر پارکنگ کے لئے سپیس نہیں ہے تو دھابا کو بھی اس پرکار کے بہت دھابوں کو بھی آپ سڑک کے کنارے سے ہٹائیں گے ایکسپریس ہائیوے ہو ہائیوے ہو پیوڑوولٹی سے جڑے ہوئے مارگ ہو نگر وکاس سے جڑے ہوئے ہو یا کسی بھی انہیں بیبھاگ سے جڑے ہوئے مارگ ہو عویت اتکرمن ان میں سے سب جگہ ہڑ جانا چاہیے ہر حال میں ہم اس بات کو سنشت کریں یہ سب ہی سمندید بیبھاگ اس کے ساتھ جڑیں گے مجھے اثر ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے سکولوں میں ٹریفک کے نیموں کے بارے میں جانکاری بتائی جاتی تھی آج یہ سب ہی چیزیں پاٹھے کرم سے ایک پرکار سے ندارت سی ہو چکی ہیں میں نے پراتھمک سکسہ مادمک سکسہ ان سب ہی سے میں نے کہا تھا کہ ہر جنپد میں پردھانا چاریوں کی ٹریننگ کا ایک کارکرم مجھے بشواس ہے کہ سب ہی جگہ ہوا ہوگا جن لوگوں نے ٹریننگ لی ہے بدیالے کے پرنسپل ہوں گے پردھانا چارے ہوں گے پراشارے ہوں گے وہ سب ہی اپنے اپنے بدیالےوں میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بچوں میں اب ایک ہم لوگ ہینڈ بیل ہر جنپد میں سوچنا بیبھاگ کی طرف سے بھیج رہے ہیں اس ہینڈ بیل کا پرکاسن ہر ایک بچے کے پاس ہینڈ بیل پہنچ جائے کومن مین کے پاس بھی پہنچے چوراہے پر جہاں پر ہمارے پبلک ایڈر سسٹم ہو وہاں پہ بھی یہ پہنچے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اچھا ہینڈ بیل بنانے کا پریاس ہوا ہے بچوں کو بتانے کی بیوستہ ان کو اسکول میں بتانا ہم سڑک پہ چلنے ہیں ہمیں کیسے چلنے ہیں پیدل چلنے ہیں کہاں سے ہمیں سڑک کروس کرنی ہے ہم ٹو ویلر میں جا رہے ہیں ہمیں کن نیموں کا پالن کرنا ہے ہم ٹو ویلر میں چل رہے ہیں ہمیں ٹو ویلر ٹو ویلر یا سڑک پہ چلتے سمیں موبائل فون یا ائر فون کا استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کے لئے کیا سعودھانی براتی ہے یہ سبھی چیزیں سامانے جانکاری ہے ان سبھی سامانے جانکاریوں کو اگر ہم اسکولی بچوں کو دیں گے تو وہ بچے اپنے گھر میں اپنے ابحاوہ کو بھی بتانے میں تھوڑا سفل ہو سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور ہر ایک سکول کالیجز میں اس پرکار کی ڈیویٹ بھی ہونی چاہیے کارکرم بھی ہونے چاہیے اگلے دو دن بھی دیالے چلیں گے ان دو دنوں کے اندر ہم ان کارکرموں کو وہاں پر لاغو کرنے کا پریاز کریں کہیں پرباد پھیری نکلے کہیں اس پر ٹاک ہو کہیں یہاں پر ڈیویٹ ہو کہیں یہاں پر کچھ انے کارکرم چلنے چاہیے یہ اسکول کالیجز کی ایک جمعیداری بنتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پرتیوگی کارکرم بھی وہاں پر آگے بڑھانے چاہیے اس کے علاوہ ہم اس میں تمام انے سنگٹنوں کی بھی کابی سویوک سویم سے بھی سنگٹن ہوں گے سڑک سرکسہ سے سمندھی جانکاری دینے والے تمام انیا ساماجک سنگٹن ہوں گے ان کا بھی ہم اس میں مدد لیں اس میں ہم لوگ لوگوں سے اس بات کو سنسٹ کریں کہ سڑک اسٹنڈ کرنی کی جگہ نہیں ہے اوبر بریجز یا فلائی اوبر کے اوپر جو اسٹنڈ ہوتے ہیں جو یہاں اسٹنڈ کر رہے ہیں اپنے بائیک سے ہر حال میں اس کو روکنا بائیک سے چلنے ہیں تو ہیلمٹ انوارے کرنے کی آوستکتہ ہے بتانی کی آوستکتہ ہے ایک سپا آورنیس کے کارکرم چلائیے پہلے آورنیس اور پھر اگر آورنیس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں انفورسمنٹ کی آوستکتہ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کارکرم کو اس کے بعد پھر آگے وڑھانا چاہیے پریاس ہو ورسوں سے جمعے بابوں کو تھوڑا ادھردھر بھی ہٹائیے جنگ لگ چکی ہے ان پہ وہ جنگ اپنے آپ ہٹے گی اس لئے اس کو آپ ٹھیک کر دیں گے تو اس کو اسٹھانی استر پر اس کاروائی کو کرنا عویت اسٹینڈ جتنے بھی ہوں گے اس کو ہٹانے کی کاروائی اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر عویت اسٹینڈ تو ہم ہرال میں ہٹا دیں کہیں بھی عویت اسٹینڈ نہیں چلنے چاہیے کہیں بھی ہائی وے پر ایکسپریس وے پر اسٹیٹ ہائی وے پر نگر نکائے کے اندر کہیں بھی نہیں چلنے چاہیے کسی جلہ مارگ پر کہیں بھی نہ چلے اس بات کو ہم سنسٹ کریں اور جہاں چلنے ہیں اس کے لئے سپیس اپلبد کرائیے آپ کے دوارہ اس کو نوٹی فائی کیا جائے بقاعدہ اس کو آپسن نکالے جائیں اور پھر وہاں پہ اچھے لوگوں کو مافیہ پربرٹی کے کسی بھی بیکٹی کو کسی بھی ٹھیکہ پٹے کے ساتھ مت جڑنے دیجئے ایک بھی مافیہ جڑے گا اس کا پورا گینگ پھر وہاں پر انیتک اور عویت گدویدیوں کا عدہ بنا دے گا ہر ایک مافیہ کی کمر کوئی بھی عویت اور انیتک گدویدی اس کو مت سنچالت کرنے دیجئے اس کی آرثی قسطی اگر مجبوط ہوگی تو آپ کا جینا حرام کر دے گا اس کی آرثی گدویدی کو پوری طرح بلوک کر دینا اور یہ جتنے بھی عویت اسٹینڈ چل لے ہیں ڈگا مار بسے چل لئی ہیں اوبر لوڈنگ کے کارے چلے اس میں مافیہ گروپ ابھی بھی حابی ہے اس کو روکنا ہر ایک حال میں روکنا منطری سمو جون پرثم سبتہ میں ہر جنپد میں جائے گا پھر سے میں بھی ہر جنپد میں جاؤں گا میرے پاس بھی ہر جنپد کی ریپورٹ پرتی دن آتی ہے اس سمیں میرے پاس کسی بھی جنپد سے کوئی نکاراتمگ ریپورٹ نہیں دکھنی چاہیے اور اس بات کو سنسط کرنا ہے دوسرا نگریے چھیتروں میں نراست گو ونس یا اوارہ کتوں کو سنگرکشت کر کے سڑک سے باہر کرنا یہ نگر نکائے کی پراتمک جمعیداریوں میں آتی ہے نگر نکائےوں نے اپنی جمعیداری نہیں سمجھی ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا سڑکوں پر گو ونس نہ رہے اس کے لئے کانہ اوپن کی بیوستہ کرنا ہو پی 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 موڈ پر کوئی کارکرم چلانا ہو جتنے بھی آوارہ کتے ہیں سڑکوں پر گھومتے ہیں انیا اس کے بارے میں بیوستہ دینا ہم یہ بھی سنشت کریں کہ تمام لوگ گھر میں بھی اپنا پالتو کتہ رکھتے ہیں ہم سنشت کریں کہ وہ سفائی ساب سفائی کی بیوستہ کر کے رکھیں اور انہیں سڑکوں پر ٹہلانے کے لئے لے جا کر سڑکوں پر گندگی نہ پیدا کروائیں اور آو سکتا پڑتی تو ان کا ریشٹیشن سنشت کرائیں ان کے دعا ان پر نشت ایک سمیں سیما کے اندار انہوں نے انہیں ویکسینیٹ کیا ہے کی نہیں کیا یہ بھی سنشت کروانا یہ سبھی چیزیں ہمیں اس کے ساتھ جوڑنی پڑے گے نگریے چھیتروں میں اسٹریٹ لائٹ کی بیوستہ ٹھیک کرنا سمیں پہ اسٹریٹ لائٹ جڑے موسیقی موسیقی